سرکار 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 یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی مانگو پر وچار کر رہے ہیں لیکن کچھ پیچیدگیوں کے چلتے ابھی ساری مانگو پر بات بن نہیں پائی ہے مہیں ڈاکٹرز بینہ کسی ٹھوس آشواسن کے جھکنے کو تیار نہیں ہے اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹرز کا رویہ مانا ودکاروں کا علنگن ہے کیونکہ رج مانا ودکار آئیوگ اسے لے کر پسنگیان لے چکا ہے ویوز کے لیے تمام خاص مہمان ہوں گے مرسات ویوز لیں اس سے پہلے نیوز دیکھتے ہیں پردیش میں سیوارت ڈاکٹرز کی حرطال چوتھے زندگی جاری ہے دیکھ مریض ہلکان ہے لیکن ڈاکٹرز کا ہٹھیوں جاری ہے جس کے چلتے پردیش میں کئی جگہ مریض دم توڑ رہے ہیں گرامیڈ علاقوں میں سی ایچ سی اور پی ایچ سی کی حالت اور بھی خراب ہے جیپور کے کاوٹیا ساتلائٹ گنگوری ہسپٹل سمیت انہیں ہسپٹلز میں چکت سا ویبھاگ کے ویکلپک انتظام ناکافی ثابت ہو رہے ہیں مریضوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے جیسے کوئی ٹیٹمنٹ چلانا ہو وہیں سیوارت چکت سکوں کی حرطال کو اب ریزنٹ ڈاکٹرز کا بھی سمرتن مل گیا ہے جس کے چلتے آج ریزنٹ ڈاکٹرز نے بھی کارے بہشکار رکھا اس روائیے سے ناراض ایس ایم ایس میڈکل کالج پرشاسن میں سختی دکھاتے ہوئے نوٹس بھیجا ہے ڈاکٹرز کی حرطال کے ویروت میں اب آم جن بھی لام بند ہو گئے ہیں بیکہ نیر میں آج پربودھ جنوں نے مون جلوس نکال کر ڈاکٹرز سے کام پر لوٹنے کی اپیل کی جو پردیس میں سیورڈ ڈاکٹروں کی حرطال چل رہی ہے اس کو نظر انداز کر کے سارے سیڈ پرسنٹ نردیشالہ کے اتکاری بکھو بھی اپنی اپنی ٹیوٹی کو انجام دے رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ ان کو ساری باتیں بتائی کہ کس پرکار سے کئی دورگ کی بارثہ سنگ کے پتہ دکاریوں سے ہوئی دکٹرز کی زد اور مانگوں کے سامنے پردیش کی جنتہ بحال ہے مریضوں کو علاج نہیں مل با رہا اسپتالوں میں مریض کراہ رہے ہیں ان کا درد ڈاکٹروں کی زد کے آگے دم توڑ رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹرز کا یہ رویہ مانوادی کاروں کا ان لنگن نہیں ہے بیور ریپورٹ سنگ لیا اور بنیادی سوال آج جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ مانوادی کاروں کا ان لنگن ہے اگر پردیش میں بچے بودھے مہلائیں مریض کڑپ رہے ہیں اسپتالوں میں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کاری چاہتا ہوں کیا یہ مانوادی کاروں کا ان لنگن ہے سر کہ مانوادی کار آئے ہوگ کے آدیشوں کی بھی اوگ گیا اور ماننی راجستان اچھے نیائے لے کے آدیشوں کی بھی اوگ گیا نشطے طور پر جو مر رہے ہیں ان کے مانوادی کاروں کا ان لنگن ہے ججمنٹ میں صاف کہا ہے کہ ہر مریض کو اپنا علاج کروانے کا ایک بیسک رائٹ سے اور ڈاکٹرز کو ہرتال پر جانے کا کوئی حق نہیں ہے ابھی پانچ اکٹوبر دوہزار سترہ کو ہی مدرہ سچنیالے کی کھنڈ پیٹھنے بڑے اسپس شبدوں میں کہا کہ ڈاکٹرز آر گوڈ آن دا ارث اور بھگوان کو ہرتال پر جانے کا حق نہیں ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ہرتال پر وہاں پر روک لگائی تھی اس کے ہاتھ ہی جو دوہزار دو کے کنڈکٹ رولز بنے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کے لیے کنڈکٹ ریگولیشنز ہیں جو نیک ایول سرکاری ڈاکٹرز پر بلکہ ہر ڈاکٹر پر لگ ہوئے اس میں پہلا ہی شبد دیئے ہے کہ میڈیکل پروفیشن ایجے سرویس it is not a بزنیس اور ہر ڈاکٹر کی جمعہ داری ہے کہ وہ مریض کا علاج کرے یعنی یہ مانوہ بدکاروں کا حنن ہے اور یہ کوٹ کی طرف سے کئی بار 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 کہا جا چکا جوتی جی میں آپ کے پاس مہار ہوں ڈاکٹ جوتی اگر یہ مانوہ بدکاروں کا حنن ہے میڈم اور پردیش کے لوگ اتنے پریشان ہیں تو پھر ہم کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں مانوہ بدکاروں کے مانوہ بدکاروں کی حنن کی بات تو بہت گمبیرتا سے عجی جی عبیناب جی نے کی ہے لیکن آج میں بات دے ہوں بہتی کرونا کے ساتھ صرف یہاں ایک ریپریزنٹ کرنے کے نظریے سے نہیں لیکن ایک ایسے پریشان کے حیثیت سے بھی جس نے ایک لمبے روگگرست پریوار کے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہے مجھے ہپوکرٹیک اوٹ کی کوپی آج میں ساتھ لے کے آئی ہوں جو کہتی کہ remember that I remain a member of the society with special obligations I underline special obligations to all my fellow human being سمست مانموں کے ساتھ those sound of mind and body as well as of infirm और इस समय जो व्यवस्था है वो केवल मानवादिकारों का विशे नहीं है वो मानवियता का विशे वो सम्वेदरा का विशे है वो व्यतिगत विशे है ही नहीं ये वो विशे है जो की conspiracy against the people of Rajasthan इस नजरिये से देखा जाना चाहिए बहुत सही आपने कहा कि एक judgment में अभी मैं पहले बात कर रही थी कि doctors are considered as God और भगवान को इस पेशे को अपनाने से पहले दो बाते सोचनी चाहिए एक larger good of society में अपने आपको कैसे उन्होंने समर्पित करना है और दो क्या व्यक्तिगत हित का संगर्ष इतना बड़ा है कि larger good जानों के अधार पर लिया जा सके अब आप अगर मुझसे मागों के बारे में कहेंगे तो मैं इस पश्टता से कहूंगे कि 33 सूत्रिय मागों को मैंने देखा और कुछ पे मुझे निराशा हुई अचारे के पदपर नियुक्ति की बात है या MSC योगिता ही कहते हैं कि MSC योगिता धारी हो द्वारा आप शिक्षन कारे मत करेंगे अरे बढ़ी medical council में भी आपी के लोग बैठें उनसे लड़िये इस विशे पर सरकार से क्यों लड़ रहे और जनता को क्यों लड़ रहे जनता का एक ही अधिकार है कि उसको डिगनिटी के साथ में समस्ते चिकित्सा की सेवाई मिले उसको अबाद दे रखिए जब आप इस सेवा में आए आपने चिकित्सा का प्रफेशन चुना क्या विवश्ता थी अन्य कुछ भी चुनते हैं सरकारी सेवा में आए क्या विवश्ता थी अन्य कुछ भी चुनते हैं अमरे सार डॉक्टर नगेंद जी है जोतपुर से मरीजों को भगवान बरोसे छोड़ दे देखे मरीजों को भगवान के बरोसे तो नहीं छोड़ सकते डॉक्टर का पहला करता पे डॉक्टर का मरीज का इलाज करना है हर आलत में हमें मानवता से दूर नहीं अट सकते मानवता वारा पर्थम करता पे है جب ہم ہیپوکرٹ کی عوض رہتے ہیں یا میڈیکل سائنس کو پڑھ دیں کہ سیستین شکشہ گرینٹ کرنا شروع کرتے ہیں دوانا پہلا کرتے ہیں مانوطہ کی شیوہ کرنا لیکن چونکہ اب دیرے دیرے ہر جگہ پر سماد اور دوسرے ترے کی سبھی کاری سیلی بزل رہی ہے تو ڈاکٹرز بھی اچھاتے ہیں کہ ان کو بھی سمان جنک ستی سماد میں ملتی رہے اتنا پیسہ سرکار ضرور دیں ان کو ان کی مانگو پر بیچار کریں سانو بھوتی سے تاکہ وہ اپنی مانگو کو بھی لیکن زریعہ کیا ہو سکتا ہے جو اپنایا ہے ڈاکٹر نگل کیا وہ زریعہ اپنایا جا سکتا ہے نہیں نہیں رہول اس پر مجھے آپتی ہے بھائی رہول اس بات پر مجھے آپتی ہے یہ جو سمان جنک کوٹ ان کوٹ اس کو پہلے کلیئر کریں اور دوسرا سب سے ملتیم نہ دیں اگر گریڈ پہ اور باقی دیکھیں مانگے تو کوئی بھی رکھے گا مانگے رکھنے کا تو سب کا عدیکار ہے مجھے بس اس راستے سے آپتی ہے جس راستے پر چلتے ہوئے اس پردیش کے گریب لوگوں کو بیٹس پر چھوڑ دیا گیا دوکٹر نگل کیا ہے راستہ صحیح ہے مانگے آپ کے جو بھی ہوں مانگے منوائی آپ مانگے اس میں سرکار کو بھی تھوڑا آڈیال رویہ کام کرنا چاہیے ہم ڈوکٹرز کو بھی ہمارا رویہ کام کرنا چاہیے مجھے دستہ کا راستہ نکال کرنا چاہیے جلدی جلدی سرطاق کو غتم کرنی چاہیے میڈم سلی جہاں نہیں جوتی چی اپنا پکش تو اچھا ہے نا یہی پرشانی ہے یہی پرشانی ہے کہ اپنے سمباد کے لیے اگر پرشن اٹھانا ہے تو اٹھاؤں گی نا میڈم میں آؤں گا جوتی چی آؤں گا مجھے پورا نام بولنا پڑے گا جوتی کرن جی میں آج ایک نام سے نہیں بول سکتا ہوں جوتی کرن جی میں آپ کے پاس آؤں گا میڈم میں آپ کے پاس بھی آؤں گا کھنڈلوال جی میں ایک بار نگین جی کا پوائنٹ جو یہ ہے میں یہ چیز پوچھنا جاتا ہوں جوتی کھنڈلوال جی کی آج راجنیتی سے اوپر اٹھ کے مانفتا کی بات ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر لوگ ریڈ پر ہیں پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹرز ان کو دیکھ نہیں رہے آپ کو نہیں لگتا جوتی کھنڈلوال جی یہ مانفت دکاروں کا اولنگن ہے راول جی نشت روپ سے آج جو مریجوں کی حالت راجستان کے پورے پردیش میں جو ہو رہی ہے اس کو کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا ہے جو حالت بلکہ ہم یوں کہیں کہ اس طرح دینی استطی اور دکھت استطی راجستان پردیش کی نہیں ہو سکتی ہے جو استطیاں آج چل رہی ہیں میں اس بات سے کوئی امکار نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور انہیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے ابھی مجھے بہت اچھا لگا کہ عدیوکتہ جی نے کہا کہ ڈاکٹر is god اور مجھے بہت بہت دکھ اس بات کو لے کر کے بھی ہوتا ہے کہ راجستان کی سرکار میں گوڑ کی بھی سنوائی نہیں ہے مطلب بھگوان بھی آ کر کے اگر سرکار کے آگے آ کر کے رولے تو سرکار شاید اس کی بھی نہیں سنے گی اور گوڑ کو بھی شاید اس ستی بھی جانا پڑے گا آپ سوچئے کہ کیا پہلے دن سے ہی ڈاکٹرز میں یہ نہیں کہہ کہ ڈاکٹرز صحیح ہر تال پر جانا چاہیے یہ کوئی نہیں بول رہا ہے کہیں کوئی بول بھی نہیں سکتا کیونکہ مریضوں کے حالات کو دیکھ کر لیکن کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا انہوں نے پہلے نوٹس نہیں دیوں گے پہلے اپنی مانگیں نہیں رکھیوں گی پہلے باتچیت کے لیے نہیں آئے ہوں گے کیا پہلے باتچیت نہیں کی گئی ہوگی کیا سرکار کے اس طرح پر وہ سب کچھ کیا گیا اور اگر نہیں کیا نہیں کیا تو سرکار کو کیا اپنی ذمہ داری نہیں اٹھانے چاہیے اور دوسری بات راہول جی میں ایک اور بات اور اگر پورا قانون کا اولنگن ہو رہا ہے تو سرکار کیوں قانون کا اولنگن انہیں دے رہی ہے دو کام کی بات ہے پہلے چیز کیا آپ کے پاس کوئی نوٹسز نہیں تھے دوسری بات یہ کہ اگر قانون کا اولنگن ہو رہا تو کیوں کرنے دے رہے ہیں میڈم اگر قانون کا اولنگن ہے ابھی نو جی کہہ رہے ہیں ان کو بیہینڈ باس کیجئے دیکھیں سب سے مہتوپن بات یہ ہے کہ دو ہزار گیارہ کے دوارہ کیے گئے سمجھوتے کی بار بار بات آتی دو ہزار گیارہ کا جو سمجھوتا ہوا وہ گیلو جی کے سامنے کانگریس کے سامنے دیکھیں 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 یہ سمجھوتا ہے کوئی اوبجیکشن کروں گی یہ سمجھوتا ہے کوئی اوبجیکشن کروں گی سوائے کومیٹس کی سرکار جوٹی خندلوال جی آپ نے بولا کوئی نیرکیس میں نہیں رکھا جوٹی خندلوال جی سن لیجیے تو میں آج ہی کس کتی پر باتوں کو کیسے اپنے جوٹی خندلوال جی سیاسی مسئلہ یہ مانمتہ کا مسئلہ ہے راجل سام کی جنرلتہ جانتا دیکھ رہے ہیں لیکن جانتا کی سمکش تاتھی رکھنے کے لئے ہم سمواد آیوجیت کرتے ہیں بہت گ bangرا ویشے سے گرل رکھیں اگر سرکار نہیں ٹھیک کر پاتی ہے تو یہ سرکار کی فیلیر نہیں ہے مجھے بہت اس وشہ کو گھنے کے ساتھ جنتا کے سمکش رکھنا ہے دیکھیں 2011 کے وشہ میں جو بات کہیں وہ یہ کہ اس سمی کے سرکار نے جو باتیں مانگی اس میں ایکل پاری کی جو بات تھی وہ اس سرکار نے بھی مانگی نہیں اور اس نہیں گھنے کے پیچھے تب کوی ہرتال نہیں ہوئی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ راجنیتی سے پریرے تھرٹال ہے جتنے اونچھی آواز میں بات کی جاری چلار ہے یہ ساپدے راجنیتی کے آدھار پہ سارے کے دلٹر پہ راجنیتی کا عرم لگا رہے ھرانے دلٹر پہ راجنیتی کر رہے ہیں یہاں پر بھی آپ راجنیتی کی بات کر رہے ہیں میں کہ یہ گمھر مدہ پہ پورا پردیش ہو رہا ہے یہاں ہیں تو گمھر مدہ پہ بولیں دیجئے جانتا نے نوٹس کرنا چاہی رہا ہوا لیک منٹ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ دو ایکل پاری کے اگر آپ بات کرتے ہیں یا اس پرکار کی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو دوزار جارہ میں بھی نہیں مانی گئی تھی اس پر بھی سرکار نے کمیٹی بنائی سرکار سمویدن شیل سرکار سولہ وارتہ کر چکی ہے سرکار میں سہمیٹی بن چکی ہے اگر ہڑتال جان لیوہ بنتی ہے تو راجستان کی جنتہ اس کو پورا دیکھے اور اس میں جن لوگوں کی بھومکہ ہے ان کو اچھی طرح سے چند کریں جن لوگوں کی بھومکہ ابھیناو جی ہمارے ساتھ ابھیناو جی ہم نے دیکھا ہے ابھیناو جی ہم نے دیکھا ہے ابھیناو جی ہم نے دیکھا ہے راجلیتی ہوتی رہی ہے ہر طرف ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹری کی پیشے میں بھی گز گئی آپ کو لگتا ہے کیا ریزیڈنٹس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جب ان کو بیڑا اٹھانا تھا سیوہ کا وہ بھی کود پڑے اس میں آپ کو لگتا ہے ابھیناو جی ہم نے دیکھا ہے ابھیناو جی ہم نے دیکھا ہے یہ سب سے بڑی بات نہیں ہے ابھیناو جی ہم نے دیکھا ہے اور ہمارا سوال آگا یہی پر آ کر کے ٹکاوا ہے کہ ڈاکٹرز اپنی ایک پیٹرنیٹی واز کے چکر میں مانوکتہ کیوں کر رہے ہیں وہ عام جنتہ وہ عام غریب وہ پانچ بناسوم بچے جو کوٹا کے اندر کل مرے ہیں اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے وہ کون سی پارٹی ہے جو ذمہ داری لے گی وہ کون سا دھڑا ہے وہ کون سا فکش ہے جو یہ بچوں کی مرتیو جو ہوئی ہے ان کو واپس لوٹا سکتا ہے ان ماں باپ کی پیڑا کو کون سمجھ سکتا ہے آج کی تاریخ میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے ہوسٹل کے کمرے میں بیٹھ کر کے چار چائے کے گبشپ پیالی کے اوپر کر کے اپنے آپ کو ہڑتال کے اندر مسیح بننا چاہتے ہیں یہ ان ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ان کے ساتھ شامل ہو کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آجے چودری اور ان کی ٹیم سے بھی بڑے طاقتور لوگ یہ ہیں اپنے آپ میں اندرونی کلے چل رہی ہے کہ کون سکتا کے اندر طاقتور بننا چاہتا ہے یہ آپس میں ڈاکٹروں کے اندر خیستان چل رہی ہے اور کیا اس ڈاکٹری خیستان کو کو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی سپورٹ کر سکتی ہے اور کوئی جنتہ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہیں یہ انارکی کی سیچویشن ہے کیا یہ انارکی کی اراجکتہ کی سیچویشن بناتی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس کو اراجکت نہیں بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر جین صاحب یہ ان کی ڈیمان سے جین سر جین سر کیا ریزیڈنٹس کی اس آندولن سے کوئی لینا دینا تھا ان کا کیوں کودنا ہو گیا گن پوائنٹ پر لے کر منانا چاہتے ہیں ڈاکٹر کا تو ہی سرطال سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ڈاکٹر کی مانگ ہو سکتا ہے کچھ لیبل پر صحیح ہو ہو سکتا ہے سرکار نے کہیں سننے میں یا اس پر پالنا میں کم ہی رکھی ہو اور اس کا اوبجیکٹ یہ تو نہیں ہے کہ آپ پورے راج کو رینسم پر رکھ لیں تل سے کیا ہندوستان کی فوج جڑتال کر دے گی کیا راجستان کی پولیس جڑتال کر دے گی شانتی پوروک اپنی بات منوانا ایک الگ چیز ہے ڈاکٹر کے پاس اور بھی راستے تھے ویروت کرنے کے اور بھی راستے تھے مہاتمہ گاندی نے ساری جندگی آمران انچن کی ہے اسی لیے کم سے کم دیش کی ویوستہ کو ڈسرپٹ کیے پر یہ آپ کسی پورے راج کو رینسم پر نہیں رکھ سکتے کیوں آپ کے اوپر ایم سی آئی چوب بیٹی ہوئی ہے میڈیکل کونسیل آف انڈیا کو کاروائی کرنی چاہیے میڈیکل کونسیل آف راجستان کو کاروائی کرنی چاہیے اگر جو سٹرائک ہوتے ہیں وہ سٹرائک جو کی جاتی ہے وہ سانگیتک پردرشن ہوتا ہے لوگ تنتر میں یہ بتانے کا کہ ہمارے من میں آپ کے کارے کے پرتی بھیجویش ہے لیکن اس سٹرائک کو آپ انڈیفینیٹ پیریٹ تک نہیں چلا سکتے ہیں آپ اسٹرائک اگر انڈیفینیٹ پیریٹ تک نہیں چلا سکتے ہیں یہ جو رینسم 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 اگر راجستان کی جنتہ کے خلاف کونسپیریسی ہے تو یہ جنتہ کے سمکش پرستوت ہونا چاہیے اس میں کونسی پولٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہے یہ بھی چنیت ہونا چاہیے اور سب سے مہتوپورن آپ بات بات پوچھ رہے ہیں سرکار نے لینین سے لگاتے ہوئے سمویدن شیلتہ دکھاتے ہوئے پوری باتچیت کا پورا مارک کھولتے ہوئے اور وہ راستہ کھلا رہے یہ کھلا چھوڑتے ہوئے اس پرکار کی کوئی کڑے کاریوائے نہیں کرے اس کا مطلب یہ سرکار سمویدن شیلتہ کے ساتھ مدو کو حل کرنے والی سرکار ہے ڈندے نہیں بجانا چاہتے ہیں آپ مدو کو حل کرنے والی سرکار ہے ہی کہ کام کی بات ہے ڈاکٹر نگین شرما ڈاکٹر نگین شرما جی میں آپ کے پاس بارہو بہت کام کی چیزیں سر رینسم پے اسٹیٹ ہے آپ کی آپ کی حرطہ آپ کی مانگے سرکار سرکار سے ہو سکتی سر آپ لوگ آپ لوگ یہ ویروہ یہ حرطہ آل آم جنتہ کی خلاف کیوں کر رہے ہیں کل فورس چلی جائے کل پولیس چلی جائے آپ نے پولیس کا پردرشن دیکھا تھا سر پولیس کی مانگے تھی کالی پٹی باندھ کے بھوکا رہ کر کے اس دیس اس پردیس کی پولیس نے پردرشن کیا سر یہ ججتہ یہ پھبتہ ہے دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز نے بھی پچھلے چھے مہنے سے لگاتار سرکار سے وارتہ کر کے اور سنکیت سرکار کو دیئے تھے وارتہوں کا دور لگاتار ویفل ہوا ہے میں اس کے باوجود میں میں اس بات کا سمر تھا کہ ہوں کہ ہم ہماری مانوتا کا جو کتب یا ڈاکٹرز کا ہے اس سے اوپر ہمارتال کو نہیں مانتے ہمارے لئے مانوتا سب سے بڑی ہے ہم مریضوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے ان کو کسی طرح کی تکلی پہنچتی ہے تو ڈاکٹر کا کرتب یہ پوری طرح سے ختم ہوتا ہے اب جہاں تک سوال ہے کہ اس میں کوئی راج نہیں تھی اس کے ہی کوئی پارٹی سمردن کرتی ہے یہ سب میں چکت سے گونے کراتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن اس بات کا پرزور در سواگت کرتا ہوں کہ سرکار کو بھی جلدی سے جلدی اپنا نرب رکھ رکھتے ہوئے اور ڈاکٹرز کو بھی اپنا نرب رکھ رکھتے ہوئے سرکار اپنی طرف سے پوری 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 پریتنوطا کے ساتھ جانتا کے ساتھ پوری پریتنوطا کے ساتھ یہ پرشنہ آپ نے پوچھا لیکن ایس بات بتائی اگر ایسی مانگیں ہو کہ آپ سیڑھ کی پریتنوطا کے ساتھ ایسی مانگیں ہو کہ آپ نرب رکھتے ہو اگر اس پرکار کی مانگیں اگر اس پرکار کی مانگوں کے لیے جانتا کا مرنا جائز ہے تو مجھے ہوتا ہے دنیا تو آپ کو صاحب کر کے بولتی ہے جو تھی جو تھی خلیلوان جی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگر کوئی گھوٹ سرکار کو گھٹنوں پر لانے کی کوشش کرے تو کیا آپ اس کا سمجھتن کریں جو پیڑا مریج اور عزتستان کی عام جنتہ جھیل رہی ہے وہ بالکل اور اس کے لئے نشت روپ سے دونوں پکش دوشی ہے لیکن ہمیں سرکار کے اس روئیے پہ آکروش ہے کہ جہاں وہ اپنی ساری ذمہ داری کو کیون دوسرے پکش پر ڈھول کر کے ڈھول کر رہے ہیں سرکار پوری سرکار کے سرکار کے سرکار دکھائی نہیں دے سکتی اگر جوٹی کرن میں دکٹر جوٹی کرن سے آخری کومیٹ لے رہا ہوں میں سب سے مہتوکن بات آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ویقتگت ہیتوں کی سوارت سے پریریت راجنیتی سے کوئی ایک پرکار کا دیکھ رہی ہے دکت یہ ہے کہ وہ پریشانی میں ہے اور ان کو مرتبوں بیٹ پر نہیں دیکھ سکتے کوئی نہیں دیکھے گا یہ رسپانسیبلیٹی ہے کہ ان لوگوں کو علاج ملے یہ ان کا عدکار ہے ڈاکٹر نگیندر اگر آپ یہ کہتے ہیں اور اگر آپ کو اسٹینڈ لیتے ہیں ڈاکٹروں کے ویروض میں تو کہیں آپ کو کافر نہیں کہہ دیا جائے مجھے اس بات کا ڈر ہے ڈاکٹر بہت شکریہ جن ساپ بہت شکریہ جوتی کھنیلوال جی آمینو شرمہ جی ڈاکٹر جوتی کھران آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دیکھیں آج آج پورا پردیش اور پورے پردیش کے لوگ اس پریشانی میں ہیں اور اتنے پریشان ہیں اور اتنے پریشانی میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے بیڈ پر مریض پریشان ہو رہے اور دھرتی کے بھگوانوں سے یہ نیویدن ہے کہ وہ کام پر آئے اور اگر ان کی کوئی جائز مانگے اس کے لیے لڑائی الگ تری سے لڑی جا سکتی ہے اور جب وہ لڑیں گے تو پردیش کی جنتہ جو ان کو ڈاکٹر صاحب کہتی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے آج نیوز نیوز میں اتنے موسیقی